وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعْلَامُ سَيِّدِي الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت تخیضاً فیض ولم والآمانت مغنماً وَازْرَقَاتُ مَغْرَمًا وَتُحَمِمًا لِغَيْرِدِّ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم نبیر کرو بنا بالقرآن وَالزِيِّنْ اَخْلَاقَنَا بالقرآن وَعَدْخِنَّا الْجِنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْنَارِ بِالْقُرْآنِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلْيُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَا عَمَلُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تِسْلِمًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلَى آلِقَاءُ صَحَابِكَ يَا حَبِيْبِ اللَّهُ مَلَى حمد و صلات کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدی احترام سامینِ زیوکار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے صحابہ آپ کے اردہ گرد جمع ہے آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہ دیکھ سکتے ہو تو صحابہ نے اردہ کیا بندہ نواز جو آپ کی نگاہ نبوت دیکھ سکتی ہے وہ ہماری نگاہ کتاب علاقہ دیکھ سکتی ہے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنیں ایسے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برسا کرتی ہے اور پھر ان فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ فتنوں کا تذکرہ کیا آج کی نسیس میں وہ پندرہ مکمل تو ممکن نہیں ہوگا پہر کیف میں ان فتنوں میں سے چند فتنوں کی نشانتہ ہی کرتا ہوں رسول کریم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مال فی کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے اور امانت کو یہ مال غنیمت سمجھیں گے امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کے یہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں گے حالانکہ رسول کریم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین علیم اللہ امانت علاو کہ جس کو مالک نے امانت کا جہر نہیں دیا اس کو اللہ تعالی نے دین کا نور بھی اتان نہیں فرمایا امانت کے حوالے سے آپ خود رسول کریم علیہ وسلم کا فعل اور آپ کا عمل آپ کا عصوہ مبارک دیکھئے گا کہ اہل مکہ کی امانتیں میرے اور آپ کے رسول کے گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی اور پھر اہل مکہ جو رویہ میرے رسول کے ساتھ تھا اور جو ان کے معمولات تھے میرے رسول کے ساتھ کہ جب رسول تبلیغ کے لئے نکلتے تو یہ میرے رسول کی راہوں میں کانڈے بچھا دیا کرتے تھے کبھی رسول کی راہوں میں گھڑے کھو دیا کرتے تھے اور کبھی جہاں وہ جنون کی نسبت آپ کی طرف کر دیتے اور پھر دیکھئے طائف کے وزاروں میں میرے رسول کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ دو رویا کتاروں میں عباش لڑکوں کو کھنا کر دیا گیا اور جب میرے رسول تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تو حضور کے ٹکھنوں پہ پتھر مارے حضور درد کی وجہ سے ایک ٹکھنہ اٹھاتے وہ دوسرے ٹکھنے پہ پتھر مارتے تو حضور علیہ السلام شدت کرب کی وجہ سے زمین کو پر بیٹھ جاتے حضور بیٹھ گئے یہ چھوڑتے نہیں بلکہ دو بدماش آگے وڑتے اور ایک اسکندے سے یا دوسرا اسکندے سے پکڑ کے کہتے کوبی یا محمد محمد بیٹھ گئے ہو آپ کھڑے ہو جائیں اور جس دین کا پیغام لے کر آ پائے ہیں اس دین کا ابلاغ ہمارے تک فرمائیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نلین خون سے بھر گئے جبریلی امین سمیت متعدد ملائکہ حاضر خدمت ہو گئے بندہ نواز اب حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور یہ نیست و نبود ہو جائیں گے قیامت تک آنے والے لوگ ان کا تماشا دیکھیں گے کہ جو رسول کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور وقت کے پیغمبر کے ساتھ اُلجلتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے تو میرے رسول کی زبانِ اقدس سے لفظ یہی نکلتے ہیں کہ ملائکہ فرشتو تُو واپس پلٹ جاؤ میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بیجا ہے زحمت بنا کر دیں گے بیجا ہے اور پھر صحابہ نے بھی اسرار کیا ہے بندہ نواز آپ کے ساتھ ان کا نہ روا سروق نہ زیبہ افعال آپ کے ساتھ بندہ نواز اگر صالح علیہ السلام کی اُنفلی کی کچھوں کو کار دیا جائے تو قوم پہ عذاب ناظر ہو جاتا ہے بندہ نواز آپ تو اللہ کے رسول اور پیگمبر بن کے آئے ہیں ایسے رسول اور پیگمبر کہ جن کے پیچھے مسجدِ اقصہ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیگمبر ہاتھ بانکے کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے خلاف ہاتھ اٹھائیے نظرہ تو میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا زبانِ اقدس جنبش کرتی ہے اور لفظ ترقیب آتے ہیں تو انداز کچھ یوں بنتا ہے مالک اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیں یہ قوم مجھے جانتی نہیں اگر یہ جانتی ہوتی تو میری راہوں میں کانٹے نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو بچھا دیں صحابہ نے عرض کیا حضرت ہم نے عرض کیا ان کے خلاف دعا فرمائی حضور نے فرمایا تو مجھے کہتے ہو ان کے خلاف دعا کرو لیکن محمد عربی کو تو ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ مبلغین کے لئے کتنا بڑا روشنی کا منار ہے ایک دو چار پانچ دگا میں درس قرآن دینے کے بعد کہتا ہوں یار اب میں یہاں پہ درس قرآن دینے کے لئے نہیں جاؤں گا کیوں بھئی محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں میاں تم دو چار جگہ پہ گفتگو کر کے کہتے ہو یہ لوگ صدرنے والے نہیں ہیں پلڈ کے دائف کے بزاروں میں جاؤ میرے رسول پتھر کھا کے بھی فرماتے ہیں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے پھر آپ تریخ پڑھ کے دیکھئے کہ ان کی نسلوں سے جو ایمان کی خوشبو ہے وہ کیسے ظاہر نہیں کہ بیٹا ابو جہل کا ہے لیکن غلام میرے محمد کا مجھ جاتا ہے بیٹے تو آس بن وائل کی ہیں لیکن نوکری میرے محمد کی کرتے ہیں تو فرمائے مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ یہ ممولی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ خاجہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ جس کے ملفوظات کو اپنے موریدین کی تربیت کے لیے لاتے ہیں اور جس کے لفظوں کے ساتھ اپنی موریدین کی تربیت کرتے ہیں اسی شخص کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ملتان سے باہدین جکریہ ملتانی جس کے سامنے جا کے زانوے تلمس طے کرتے ہیں اسی کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غوث آزم رحمت اللہ علیہ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے علم کلام کھینچ کے اور پھر ارشاد فرماتے ہیں شہاب الدین ہم نے تیرے سینے سے علم کلام کو نکال کے مارفت کا علم بر دیا ہے یہ شاک شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مبلد گفتگو کرے اور تبری کرنے والا تبلیغ کرے تو اس کی زبان تبلیغ کر رہی ہو اور اس کا دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے ارز کر رہا ہو مالک ان کو تبلیغ کرنا میرا کام تھا ان کی زندگیوں کا قبلہ تبدیل کرنا تو مالک تیرا ہی کام ہے نا کہا جب اس انداز کے اندر تبلیغ کریں گے تو آپ کو حضرت بایزید بستامی کی روح کا فیدان نصیب ہوگا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ نہیں آپ جلوہ فیراز ہیں تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے حضرت آپ کا شہر لٹ گیا اور آپ کا بستام برباد ہو گیا اور میں کیا ہوا تو لوگوں نے عرض کیا حضرت جس شہر کو آپ نے اپنے آنسوں کے ساتھ سیراب کیا ہے اور جس کے لیے آپ راب کے ہندیرے میں اٹھ کے اپنے رب سے دعائے مانگ دے ہیں اس شہر کو ایک فاشہ عورت برباد کر رہی ہے حضرت اس نے یہاں پہ آکے نیرہ جمع لیا اور سارے شہر کے نوجوان اس کے حسن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے کتار میں کھڑے نظر آتے ہیں حضرت لوگوں کے ایمان لوٹ رہی ہے لوگوں کی جوہاں وہ حوث مری نظروں کا وہ نشانہ اور مرکز بنی ہوئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرا مسلحہ اٹھاؤ اور اس فاشہ عورت کے دروازے تک مجھے بھی لے جگہو ذرا آپ نے اس عورت کے دروازے کے سامنے مسلحہ بچھایا اب جو بھی جوان آتا اچھا زمانہ تھا بلے لوگ تھے آنکھوں میں حیاء کا جہر تھا دل میں عدب کا ایک پہاڑ تھا ماہ یزید کو دیکھتا واپس پلٹ جاتا سارا دن یوں ہی گزر گیا اس فاشہ عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا ذرا جان کے دیکھو تو سہی اس شہر کے نوجوان تو میرے حسن کی جلک دیکھنے کے لیے بیعتاب نظر آتے ہیں لیکن آج تو کوئی بھی شخص جب اس ملازمہ نے جان کے دیکھا کہا مالکین ایک بوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تصویح اور اپنے رب کی یاد میں مگن ہے اس نے جان کر کے کہا کہ اے بوڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا مسجد کافی نہیں تھی اگر تو رب کو ہی راضی کرنا چاہتا ہے تو کسی خانقہ پہ چلا جا کسی میزار اور دربار پہ چلا جا یہاں پہ مساجد اور خانقہوں کی کمی نہیں ہے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور آواز بلند ہوئی کہ آج میں بھی تیرا خریدار بن کے آیا اس نے کہا حضرت اگر خریدار بن کے آئے ہیں تو پھر آپ سیڑھیاں چڑھیں نہ میرے چوبارے کی نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بایزید نے اپنا مسلح لپیٹا اس فاشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھنے لگیں لوگوں کی چیخیں ہوا کے اندر بلند ہوئی سینوں کے اندر دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آوازہِ مالک یہی تو ایک سہارا تھا اور جوبتی ہوئی نیہ کا یہی تو ایک نگے بان تھا جس کی نیم شب دعاوں کی وجہ سے آج نوجوانوں کے چہروں پہ جوہاں سنت کا نور دکھائی دیتا ہے اور سروں پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ شریعت کا جامعہ دکھائی دیتا ہے اگر یہ بھی آج فاشہ عورت کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو ہمارے پھلے کیا رہے گا اگر یہ بھی اس کے حسن کے جال کے اندر فس گیا تو مالک کون ہے جو راتوں کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے ہمارے لئے دعائیں کرے گا حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ ایک رات کی قیمت بتا سکتی ہے اس نے اپنی قیمت چند ٹگوں میں بتائی آپ نے وہ ٹگیں نکال دی اس کی جولی میں رکھ دی اچھا ان لوگوں کو ٹگوں سے غرض ہوتی ہے نا عزت نیلام ہوتی ہے تو ہو جائے صرف ٹگیں ان کا مقصود اور ٹگیں ہی جوہاں وہ ان کی منزل ہوا کرتی ہے اچھا یارہ مجھے معاف کرنا مانگنے والے جو ٹگوں کی ہوتے ہیں وہ بیکاری ہوتے ہیں اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اسے بیکاری ہی کہا جاتا ہے وہ چوک چراہے میں کھڑا ہو کر کہ لوگوں سے بیک مانگیں یا برسرے ممبر لوگوں سے داد مانگیں مانگنے والا باہر کیا بیکاری ہی ہوا کرتا ہے اچھا پھر ایسا ہوا کہ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ ٹگیں اس کی جولی کے لکھے غسل کا حکم دیا اور پھر اپنا مسلح بچھا کر کے کھڑا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا کیا خبر ساری ساری رات لوگوں کی باہوں میں گزارنے والی کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کی لذت کیا ہے سجدوں میں رب نے کیا سنور رکھا ہوا ہے اچھا پھر حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح میں کرتا جاؤں نا آپ نے تکبیر کہی پھر فاتح پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی رکوبِ رب کی تسبیحات کا تذکرہ کیا جب سجدے میں گئے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں عرص کرتے ہیں مالک یہ تیری بندی تھی اور تیری راہوں سے بھٹک گئی تھی بھٹک گئی تھی میں نے تیرے قرآن کا اعلان سنا یا ایوہا الانسان ما غرق بربی کل کریم اپنے کریم رب کے در کو چھوڑنے والے انسان کہاں بھٹک رہا ہے پلٹ کے آجا تیرا رب تجھے بنا رہا ہے اتنی محبتیں اتنی شفقتیں اتنی علفتیں تجھے کہیں سے مجسر نہیں آئیں گی جتنی محبتیں تجھے عرش کے رحمان سے نظیب ہو جائیں گی مالک میں تیری بندی کو کھینچ کے تیری بارگاہ تک لے آیا ہوں مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کے دل کی دنیا کو پلٹنا یہ تو تیرا ہی کام ہے پھر تریخ پڑھ کے دیکھئے یہ فاشہ عورت جب سجدے میں جا رہی تھی تو وقت کی فاشہ عورت تھی اور جب سار اٹھا رہی تھی تو رب نے ولایت کا تاج اس کے سر کو بس ہجا دیا تھا تو فرمایا کہ اس انداز کے اندر تبلیغ کی جائے کہ تمہاری زبان تبلیغ کرے تمہارا دل کشکول کی طرح رب کی بارگاہ میں پھیل کے عرض کرے مالک میرے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن ادا فرما دے اچھا بھی دیکھئے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے اور ان کے خلاف آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے اچھا بھی دیکھئے واپس پلٹ کے مکہ مکرمہ میں آئے حالہ سازگار نہیں تھے شہب عبی طالب کی گاٹیاں آپ پڑھ کے دیکھیں وہ تین سال کتنے مشکل تھے کہ جب سیاسی ساماجی معاشی بائیکارٹ کیا گیا تاریخ کے اندر لفظ ہے کہ ماں کی چھاتیوں سے دور بھی خوشک ہو گیا اور اگر بچے گھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکتے تھے نا تو ماں یہ کہا کہ خموش کرواتی تھی بیٹا خموش ہو جاؤ اگر کافروں نے تمہارے رونے کی آواز کو سن لیا تو پیارے رسول کو تانہ دے گئے کہ ان کے تو بچے بھی اب مو کی وجہ سے بلکنے لگیں لیکن میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو کتنے مشکل حالات تھے شہرِ مقہ لا اکسیم بیہاد البالد یا اس شہر کو چھوڑنا کوئی ایسان بات تھی میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبات اللہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا یہ ایک سو بیس رحمتیں میرے رب کی تیرے اوپر برستی ہیں کبھی نہ چھوڑتا لیکن تیری قوم ہجرت پہ مجبور کر رہی ہے میرے اور آپ کے رسول ہجرت کے لیے نکلے تو لوگ پوریاں تلوارے لے کے کھڑے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام تو شہید کر دیا جائے گا حضور کو اپنی جان کی نہیں بلکہ فکر اس بات کی ہے کہ ان کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ صبح اٹھنا امانتیں واپس کر کے بدینیں چلے آنا فرمایا کہ جس کو رب نے امانت کا جہرہ تاری فرمایا اس کو رب نے دین کا نور بھی عطا نہیں فرمایا امانت جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو یہ ضروری نہیں بلکہ اگر کسی کا راز آپ کے پاس ہے تو وہ بھی امانت ہے اگر ملک کا راز ہے تو وہ بھی امانت ہے ملک کا خزانہ ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے آپ اس کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں اس کی حفاظت کے بھی زامن ہیں تو فرمایا کہ قرب قیامت میں امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور امانت کو لوگ مالِ غنیمت سمجھیں گے اور تیسرا فتنہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزَقَاطُ مَغْرَ مَنْ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ زکاة کو ٹیکس تصور کریں گے حالکہ یہ ایک ایسا معاشی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ اگر تم زکاة دوگے تو تمہارا مال پکیزہ ہو جائے گا اور پھر غربہ کے گھروں میں چولا بھی جال جائے گا وہ جو نانِ شبینہ کو ترستے ہیں ان کے پیٹ کی آگ بھی تھنڈی پڑ جائے گی تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ زکاة کو ٹیکس تصور کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لئے پڑیں گے یعنی دین تو رب کی رضا کا نام ہے نا کہا دین حاصل کریں گے لیکن دنیا کمانے کے لئے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں مجھے معاف کرنا کیا ایسا دور نہیں ہے کہ ممبرو محراب پہ بیٹھ کر کے لوگ دین کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں آپ چلے جائیں کوئی خطابت کے نام پہ اپنا اکاؤن آپ کو دے رہا ہے اور پھر ایڈوانس مگوا رہا ہے اور کوئی مائک پہ کھڑا ہو کر کے قرآن کی آیتوں کو بیچ رہا ہے اور کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے رسول اللہ کی نات کے اشعار کا تقدس ممال کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ شیر چودری صاحب کے نام ہے یہ شیر حاجی صاحب کے نام ہے اور یہ شیر پیر صاحب کے نام ہے اور میرے بھائی حضور کی نات کا شیر جو آپ وہ چودری صاحب کے نام کر رہے ہو پیر صاحب کی حصیت ہی کیا ہے چودری صاحب کی اوقات ہی کیا ہے کہ تم حضور کی نات کا شیر ان کی نظر کر دو اور بھائی ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے پاس آ کر کہ حاکم نے کہا تھا حضرت آپ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھے ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کچن کے اندر شام کا کھانا بھی موجود نہیں ہے حضرت اگر آپ میری شان میں صرف ایک قصیدہ لکھ رہے تو میں یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیاں اٹھا کے مخملی کلین بچھا دوں گا حضرت اتنا راشن ڈال دوں گا کہ آپ کی زندگی میں آپ سے ختم نہیں ہوگا آپ کی مریدین نے تلامزہ نے کہا حضرت اگر ایک آدھ شیر اس کے نام لکھ دیا جائے تو مزائکہ ہی کیا ہے جب تلامزہ نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کلم دیا جائے اور پھر کاغذ پکڑ کے آپ نے لکھا کرو مدہا میں اہل دوبال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں کہا کیسی بات کرتے ہو لوٹی کے چند ٹکڑوں کی بس میں اپنی کلم سے دنیا داروں کی شان میں اشعار لکھوں گا کہا نہیں نہیں ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کہا احمد رضا کی جب بھی کلم اٹھے گی سونے محمد کی نات کے لئے اٹھے گی جب بھی احمد رضا لکھے گا محمد عربی کی شان کا قصیدہ ہی لکھے گا نہیں لکھا آپ نے فرمایا کرو مدہا میں اہل دوبال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اچھا پھر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وَطَعَ الرَّجُلُ عِمْرَتَهُ کہ انسان اپنی بیوی کی عطاعت کرے گا میرے بھائی بیوی کی عطاعت کرنا فی نفس سے ہی بری بات نہیں ہے بیوی کے حقوق بتائے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایشا سے نہیں فرمایا جب حضور گر تشریف لائے ایشا تھوڑا سا پانی میرے لئے چھوڑ دینا جس زمانے میں عورت کو انسان ماننے سے انکار کیا جاتا تھا اس زمانے میں فرمایا ایشا تھوڑا سا پانی میرے لئے چھوڑ دینا حضرت ایشا نے آپ خورہ اپنے لبوں سے پیچھے کیا حضور کے سامنے پیش کر دیا حضور نے ایشا فرمایا ایشا بتانا ذرا تم نے اس پیالے پہ لب کہاں پہ رکھے تھے جہاں پہ تُو نے لب رکھے ہیں وہی پہ محمد اپنے ہوتھ رکھے پانی کو نوج فرمائے حضرت ایشا فرماتی ہے کہ ایک بھوڑی سی عورت حضور کی بارگاہ میں آگئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا اپنے قریب جگہ اس کو انائت فرمائی اور پھر حضور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے لگے مجھے بڑا رشک آیا جو میرا حضور کے ساتھ رشتہ تھا میں اٹھ کے قریب ہوئی کہ میں حضور کی باتیں تو سمات کروں تو حضرت ایشا فرماتی ہیں کہ حضور فرما رہے تھے اچھا مجھے بتاؤ جب میری ختیجہ خوش ہوتی تھی پھر کیسی باتیں کرتی تھی پھر وہ عورت کچھ باتیں بتاتی حضور بڑی توجہ کے ساتھ سنتے پھر حضور نے فرمائے بتاؤ جب میری ختیجہ نراض ہوتی تھی پھر کیسی باتیں کرتی تھی پھر وہ کچھ باتیں بتاتی حضرت ایشا کہتی اپنی مرضی کے ساتھ وہ اٹھ کے گئی میں نے پوچھا حضور یہ کون تھی تو حضور نے فرمایا یہ میری ختیجہ کی سہیلی تھی اور ان کے انتقال کے بعد حضور حضرت ختیجہ کی باتیں اس عورت سے سماد فرما رہے ہیں عورت کے حقوق بیان کی ہیں میرے بھائی حضور نے ارشاد فرمایا جب حضرت ختیجہ نے چدر مانگی نا آخری وقت تھا فرمایا کہ فاطمہ پوچھو ذرا کہ ختیجہ اس چدر کو کیا کرے گی جو نزول وحی کے وقت میرے کندوں پہ تھی تو حضرت ام المومنین ختیجہ رضی اللہ تعالی آنہا آپ نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب میری رون نکر رہی ہو تو وہ چدر جو نزول وحی کے وقت آپ کے کندوں پہ تھی وہ میرے جسم پہ اڑا دی جائے تاکہ میری جاکونی کا منظر آسان ہو اور پھر کفن دیا جائے مجھے اس چدر میں تاکہ قبر کے معاملات میرے لئے آسان کر دیے جائے حضور نے یہ لفظ سنے تو پھوٹ پھوٹ کے روئے فرمایا ختیجہ تُو نے آج محمد کی چدر مانگی ہے اگر محمد کی خال مانگتی محمد تجھے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے لیکن یہ قرب قیامت کے فطروں میں سے فطرہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی عطا کرے گا وَأَقَّى أُمَّهُ اور اپنی ماں کی نا فرمانی کرے اور میرے بھائی بیوی کی عطا کے معاملات میں تم جاو سنجیدہ ہو بیوی کے حقوق ٹھو پہ آتے ہیں لیکن اس عورت کے حقوق کا تمہیں پتا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کی بہارے تیرے اوپر قربان کر دی ہیں یار اس عورت کے حقوق بھی سنو ذرا جس نے اپنی جوانی کی ساری بہاریں تمہاری خوشیوں کے لئے قربان کر دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مالک میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا تو فرمایا فلا جگہ پہ ایک کساب گوشت بیچ رہا ہے اس کے ساتھ ملاقات کر لو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ معمول کا کاروبار کرتا ہے کوئی خاص عمل نہیں ہے اس کا لیکن میں نے کہا ممکن ہے یہ رات کو کوئی خاص عمل کرتا ہو جس کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کا پڑوس جنت کے اندر اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے میں نے اسے کہا میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں ایک رات تیرے گھر میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں عادت ہوگئے آپ تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ اس کے بچے بو کی وجہ سے بلک رہے تھے لیکن اس نے کھانا تیار کیا سب سے پہلے ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی نوالہ توڑا اس کے موں میں جا کے رکھ دیا جب بوڑی عورت کے موں میں نوالہ رکھا تو اس نے دیمے سے انداز میں خفیف اور کمزور آواز میں کوئی بات کہی یہ آگے سے مسکرا پڑا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا میں قریب گیا میں نے کہا بندہ ہے خدا یہ عورت کون ہے کہا حضرت میری والدہ ہے فرمایا جب تُو نے نوالہ موں میں رکھا اس نے ہلکے سے انداز میں کوئی بات کہی ہے تو تُو آگے سے مسکرا پڑا کہا حضرت چھوڑیے یہ والدہ ہے نا محبت میں ایسی باتیں کر دیتی ہے اور پھر بوڑی بھی ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا اس نے کہا گیا حضرت چھوڑیے نا آپ نے جب اسرار کیا دوسرے کہا حضرت جب نوالہ موں میں رکھا تو میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا تُو میری اتنی خدمت کرتا ہے میں عرش کے رحمان سے دعا کروں گی کہ وہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑو ساتھ آباتا ہے کہا تُو پھر مسکرایا کیوں کہا حضرت اس لیے مسکرا پڑا کہ ماں محبت میں ایسی باتیں کر دیتی ہے ورنہ کہا میرے جیسا گناہگار کہا اللہ کا پیغمبر موسیٰ آپ کی آنکھوں سے چھمہ چھم آنسو برسے فرمائے بندہ خدا خوش ہو جا میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ اسی لیے آیا تھا تاکہ میں اس بندے کے ساتھ ملاقات کروں جو جنت میں میرا پڑو سے ہی ہوگا تجھے مبارکو اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میرے بھائی بیوی کی عطاعت بری بات نہیں ہے لیکن بری بات بیوی کی عطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی نافرمانی ہے میرے اور آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایک وقت آئے گا وَعَدْنَا صَدِقَهُ وَعَقْسَا عَبَاهُ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب بندہ اپنے دوستوں کے قریب ہو جائے گا دوستوں کے حقوق ہیں رفاقتوں کے حقوق ہیں لیکن بری بات کیا ہے فرمایا وَعَقْسَا عَبَاهُ دوستوں کے قریب ہو جائے گا اور اپنے باپ سے دور ہو جائے گا یار دوستوں کے حقوق ہیں اس بڑے شخص کا کوئی حق نہیں ہے جس نے اپنی زندگی بار خون اور پسینے کو ایک کر دیا جو عید کے روز بھی پرانا جوڑا اس طریقے کر کے پہن لیتا تھا اور قرض اٹھا کے تجھے نیا جوڑا سلا کے دیا کرتا تھا خود تو پرانے جوتے پالش کر کے پہن لیتا تھا لیکن تجھے قرض اٹھا کے بھی نیا جوتا لا کے دیتا تھا اور پھر تجھے عید کے روز لوگوں کے برابر عیدی بھی دیا کرتا تھا کہیں یہ ساتھ سے کم طریقہ شکار نہ ہو جائے یار جہاں دوستوں کے حقوق ہیں وہاں پہ باپ کا بھی حق ہے میں گفتگو کرتا لیکن وقت سمڑ رہا ہے میرے اور آپ کا رسول کا فرمان اگر تم نے دیکھنا ہو کہ اس پہ رب راضی ہے یا نراض ہے فرمی جاتے اس کے باپ کا پتہ کرو اگر اس کا باپ راضی ہے تو عرشق رحمان بھی راضی ہے اگر اس کا باپ نراض ہے تو عرشق رحمان بھی اس کو باپ نراض ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یار ایک وقت تھا یہ جتنے موڑے لوگ بیٹھیں یہ جانتے ہیں جب کسی کی اولاد بگڑتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے پتہ کرو درہ اس کا باپ کون ہے اور سب سے زیادہ خوف اس بات سے آتا تھا کہ ہی یہ باجی کو جا کے شکایت نہ لگا دے اور پھر جہا وہ اس غلطی سے بندہ توبہ بھی کر لیتا تھا لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ اس کے باپ کا بتا کرو لیکن آج جب اولاد بگڑتی ہے تو پھر باپ کہتا ہے اس کے دوستوں کا بتا کرو ذرا اور پھر دوستوں سے جا کے کہتا ہے یار ساڑی نہیں یہ مانتا تو سینو سمجھاؤ یار جب باپ دکھی انداز میں یہ کہتا ہے کہ ہماری نہیں مانتا یار تم اس کو سمجھاؤ مجھے بتاؤ رب اس کے لیے جنت کے دروازے بند نہیں کر دیتا جہنم کے دروازے کھل نہیں جاتے اس کے لیے جب باپ دکھی انداز میں کہتا ہے کہ یار یہ ہماری بات نہیں مانتا ہم تو قاسر آگئے ہم تو آجز آگئے اس سے صاحب حضور نے ارشاد فرمی جب یہ فتنیں آئیں تو پھر انتظار کرنا کہ سرخ آنڈیاں چلیں گے اور پھر زلزلے آئیں گے اور پھر صورتوں کو بدل دیا جائے گا تمہیں زمین کے اندر دن سا دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہاں پہ کھڑا تھا میں نے عرض کیا بندہ نواز جب فتنیں آسمان سے ایسے برسیں جیسے بارش برسہ کرتی ہے تو ان فتنوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے فرمایا جب فتنیں ایسے برس رہے ہوں تو بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کر لینا مضبوطی سے تھام لینا اللہ تعالیٰ تمہیں آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا صاحب یہ ویسے بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے اور پھر شہر رمضان اللہ انزی رفیہ القرآن اسی ماہ مقدس میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن ایسی کتاب ہے میرے حضور نے فرمایا جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایسی لٹکتی ہوئی نسی ہے جس کا ایک کنارہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ عرش کے رحمان کے دست قدرت میں ہوا کرتا ہے قرآن کریم کے ساتھ اگر مضبوطی کے ساتھ ہم تمسک اختیار کریں گے یقیناً آنے والے فتنوں سے عرش کا رحمان ہمیں محفوظ فرمائے گا اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفتوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا عِبْدَ الْبْرَابُ الْمُبْبِينَ اللہم صلی